اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوامین آج جناب ہم لوگ نکلے تھے ہارا جو سعودیہ میں رہ کے گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہارا جو ہے وہ پاکستانیوں کا گڑ تھا کسی زمانے میں تو بہت فیملیز تھی اور بہت بارونک اور مزے کا علاقہ تھا لیکن اب کافی لوگ چلے گئے ہیں نہ وہ رونک ہے نہ وہ مزے ہیں لیکن بہرحال یہاں جناب سائیکلنٹ ہی کرنے والی دکان تھی ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ککر کا ہینڈل کہیں صحیح ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس ہی لے آئیں میں کر دیتا ہوں صحیح کیونکہ یہاں کوئی شاپ نہیں ہے جہاں سے آپ ہینڈل چینج اگر ہینڈل ہے تو میں کر دیتا ہوں اور اگر ہینڈل نہیں ہے تو پھر ساری میں گاڑی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہزبنٹ صاحب جو ہیں وہ لے کر گئے ہوئے تھے اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ بہت کوشش کر رہے تھے کسی طرح ہینڈل فکس ہو جائے انیس خاتون میری بڑی اچھی یوئر ہیں جب تو دوست ان کو کہنا چاہیے تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ خدانہ خاصتہ یہ گر سکتا ہے آپ کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے کہنے کا بارحال ان کے یہی مقصد تھا تو ہینڈل گھر میں تو صحیح طرح کسا نہیں گیا پھر جناب جو پہلے ڈاکٹر صاحب تھے ان سے تو یہ سیٹ ہوا نہیں ککر کے ڈاکٹر خیر یہ تو سائیکل سپیشلسٹ ہیں پھر سپیشلسٹ صاحب آئے انہوں نے خیر ہینڈل کو بہت اچھے طریقے سے کس دیا دونوں کو یعنی ڈھکن والے ہینڈل کو بھی اور اس والے پریشر ککر والے ہینڈل کو بھی سعودیہ میں چیز یا ٹھیک کروانا بہت بہت مشکل ہے بس آپ کی جو چیز خراب ہوئی اس کو آپ بہت کچھرے کے ڈبے کے پاس رکھ دے اور نئی جا کر خرید لیں لیکن ہم تو پاکستانی ہیں ہمیں تو ہر چیز کو جب تک انڈ نہ ہو جائے نا اس وقت تک اس چیز کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے پھر میں چکی پر آئی چکی سے مجھے خریدنا تھا ڈالیں اور آٹا اور سب سے پہلے پاکستانی جھاڑوں نے میرا استقبال کیا اور وہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ہر چیز جو ہے ما شاء اللہ ادھر بھی اویلیبل ہے دام مت پوچھیں دام پوچھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ڈبل ٹرپل بلکہ ٹین گنا زیادہ قیمت پر چیز ملتی ہے خیر ریالوں میں چیز ہے بھی مہنگی امپورٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہے ظاہر ہے منگواتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے جہاں سے بھی تو وہ بھی اس پر بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے پھر ظاہر ہے رینٹ بھی دکانوں کے بہت زیادہ ہیں ان سب چیزوں کو ملا کر جب چیز کی قیمت نکالو انہوں نے ظاہر ہے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے پرافٹ ان کو بھی کچھ چاہیے تو وہ اسی قیمت پر تو ہمیں سیل نہیں کر سکتے جس قیمت پر جناب ہم کہے ہمیں پاکستان میں چیز ملتی ہے اسی قیمت پر ہمیں سعودیہ میں مل جائے تو یہ تو ناممکن ہے نا خیر جناب میں تو اپنے میاں کو بھی یہی دلائل دیتی ہوں جب کوئی چیز بہنگی کہتے ہیں پاکستانی بہت ہے وہاں تو اتنے کی ملتی ہے تو پھر وہاں سے میں نے کہا یہاں کا خرچ کا اندازہ لگائیں آنے کا وہاں سے لانے کا یہاں آنے کا پھر جناب اس پر ٹیکس لگتا ہے اور جناب ریالوں میں ہر چیز پی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے محنت وہ لوگ کرتے ہیں اگر مطلب مناسب قیمت ہی ہوتی ہے اگر دو چار پانچ ریال ہمیں زیادہ لگتی ہے تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے خیر جناب یہاں یہ ہمارا آٹا پیس رہا ہے فائیو کیجی میں نے آٹا لیا تھا اور ساتھ یہ دالیں شالیں اور پورا میں نے آپ کو دکھا دیا دنیا کی ہر چیز یہاں آویلیبل ہے لیکن جب آپ کوئی سپیشل چیز سپیشل لینے جاؤ گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی میں کتنی چکیاں کتنی یہاں ساری پاکستانی شاپ زیادہ تہر ہیں گوش کی چکن کی چکن تو خیر سعودی ہوتا ہے لیکن بارال پاکستانی لوگ رن کر رہے ہوتے ہیں دالیں اور باقی پروڈکس بسکٹ سے لے کر کیک رس اور یہ پاپر اور یہ سارا کچھ لیکن آپ کو اس وقت کوئی چیز نہیں ملے گی جب لاسٹ آئی میں نے عید پر چھوارے لینے تھے تو میں نے یہ ساری چکیاں پھر لیں تھیں اور مجھے چھوارے نہیں ملے تھے آپ یقین کریں اور مجھے جا کر لینے پڑے تھے مزہمیاں سے اور یہ ساری شاپ میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ کوئی پاکستانی بہن کہے کہ ہمیں سعودیہ سے یہ نہیں ملتا اور وہ نہیں ملتا تو ان کو پتا چل جائے کہ ہر چیز مل جاتی ہے اب آپ میرا بل چیک کریں کہ بل کتنا بنا تھا بیٹی ساتھ نہیں آئی تھی اس کو میں کہہ گئی تھی آج پاستہ بنانا پاستہ وہ بہت ٹیسٹی بناتی ہے تو ماشاءاللہ جب میں گھر آئی تو اس نے تھوڑے سے مٹر ڈال کے بہت مدے کا پاستہ بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد چکی کے بعد ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے جو ہمیں گروسری چاہیے تھی لولو وہ سب سے قریب پڑتا ہے جب ہارہ میں آپ کو چکی پہ کام ہو تو آپ نے لولو جانا ہی جانا ہے جو گروسری آپ نے کرنی ہے یہ ریڈی میٹ ہمس ہے میں نے تو خیر فرس ٹائم لیا ہے اگر کسی بہن نے یہ پہلے کھائی بھی ہے تو بتائے کیسی ہوتی ہے تھوڑی سی یہ ڈرائی انجیر لی تھی لبل لیا ہے اور یہ جناب سپارکلنگ وارٹر ہے اگر اس کے ادھر لیمو ڈال کر پیئیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا یار لیمونیڈ اس تھا مزے دار سپارکلنگ وارٹر میں بنتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور بیٹی نے جن جن چیزوں کی فرمائش کی تھی اس میں ایک سپارکلنگ وارٹر تھا اور بلی کے کھانے تھے وہ بھی کٹنز کے ایک کا تھا میں دو لے آئی تو بہت خوش ہو گئی اور بلو بیریز لی تھی یہ جناب میں نے لیے تھے ہاٹ اینڈ سپائسی چکن فرائز یہ امریکانہ کی ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے تو خیر اچھے لگتے ہیں ایک آدھی میں تو کھاتی ہوں اس کے علاوہ جو سامان لیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں چیریز آئی ہی تھی اور آفر میں بھی لگی ہوئی تھی یہ دس ریال کی چیریز ہیں ویسے فورٹین یا ففٹین ریال کی تھی اور یہ فرائنگ پوٹیٹوز ہیں آٹھ ریال کے ویسے مہنگے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں خراب ہونے والے ہوں گے جو ایکسپائری ہونے والی ہوگی تو انہوں نے آفر میں لگائے ہوئے تھے اس کے جب آپ سمائلیز پوٹیٹو سمائلیز بناتے ہو بچوں کے لیے تو ان فرائنگ پوٹیٹوز کے بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو اس لیے ان میں سٹارچ اصل میں کم ہوتا ہے جس چیز میں بھی سٹارچ کم ہو وہ پوٹیٹو کی چیز جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کافی عرصہ آ گیا تھا برگر شرگر نہیں بنایا تھے میں نے سوچا کہ اس دفعہ برگر بن لے لیتے ہیں ہر وقت وہی روٹی سالن روٹی سالن کھا کھا کے بھی بندہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس دفعہ پھر پالک دیکھ کر میرے ہزبنٹ صاحب مچل گئے کہ پالک بہت عرصہ ہو گیا نہیں لی تو پالک بھی خیر خریدنی پڑی حالانکہ ویسی پالک نہیں تھی جو میں عام طور پر لیتی ہوں یہ دو چھوٹے پتوں والی پالک تھی انشاءاللہ کل جب میں اس کو سیٹ کروں گی کاٹ کے رکھوں گی یا پکاؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جناب اب یہ فٹنس والے میں زیرو ایڈٹ شوگر بھی آ گیا الحمدللہ یہ میں نے لیا تھا اور ساتھ جناب ایک کون فلیکس لیے تھے یہ تشور لیے تھے میں نے گاڑی میں رکھنے کے لیے کہ مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں چھینکیں تو نہیں آتی ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے تو گاڑی کا ٹشو ختم ہوا ہوا تھا ورنہ گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کافی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن واپسی کے لیے میں نے خریدا تھا جو جناب اسی طرح واپس ہی آ گیا اور جو میرے بیگ میں دو تین ٹشو سے ان سے میں نے کام چلایا پیراشیوٹ آئل خریدا تھا آئل بنانے کے لیے برشیز تھے اور کچھ کھیرے شیرے ٹاماتر اور یہ ساری چیزیں جو نارملی گھر میں یوز ہوتی ہیں اور یہ بھی میرے ناشتے کا سامان ہے فروزن ویجی ٹیبلز اب میں نے کہیں گے آپ فروزن کیوں لیتی ہیں یار جتنا کام ہوتا ہے نا سارا دن اپنے لیے بندہ نہیں کر سکتا اتنا کام تو صبح ناشتے کے وقت تو ویسے ہی آنکھ میری نہیں کھول رہی ہوتی تو فروزن ویجی ٹیبلز ایک ٹی سپون بٹر میں میں جلدی سے فرائے کر رہتی ہوں شیلو فرائنگ جائے ویسے ہی اس کو فرائے کر لیا ایک ٹی سپون میں کیا فرائے ہونے بس نمک اور کالی میٹ ڈالی اور فٹا فٹ کھا لیا ورنہ جناب فریش لو کاتو کرو اتنی ہمت نہیں ہوتی گھر کا اتنا کام ہوتا ہے اتنا کام ہوتا ہے وہ مجھے بتانے کی خیر ضرورت ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ جناب چکی کا سامان ہے وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا گھر آکے بھی دیکھ لیں یہ میں جناب بیٹی کو دے رہی ہوں کہ سٹور میں رکھے جا کر اٹا ابھی تھوڑا سا پڑھا ہے پہلے وہ یوز کر لوں اس کے بعد یہ فریش اٹا ڈالوں گی اور دالیں شالیں ماشاءاللہ ایسے ہی پڑی رہیں گی ابھی کیونکہ ڈبوں میں ابھی باقیات باقی ہیں پچھلی ڈالوں کی تو وہ ان میں میں ڈال لوں گی جب ختم ہوں گی دھوکے سکا کے دوبارہ نہیں انشاءاللہ ڈالیں ڈالوں گی بس جناب یہی تک تھا میرا ویلوگ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے بھی ضرور کمنٹس پر بتایا کریں کہ آپ کا کیسا لگا ہارا کا ماحول اور جو لوگ سعودیہ میں یار رہ کے گئے ہیں ان کو توہارا دیکھ کے بہت یاد آیا ہوگا کیونکہ میری فرینڈ کہتی ہے جب تم ایسی کوئی ویڈیو ڈالتی ہو تو مجھے تو اپنا وہ یاد آ جاتا ہے جب ہم لوگ رہتے تھے کٹھے اور مزہ آتا تھا دیکھچی کا ہینڈل نہیں لگا کیونکہ ہینڈل تو تھا ہی نہیں اوکے جی